کسان بھائیوں نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگست مہینے میں لہسن کا پاؤ کیا رہ سکتا ہے پچھلے مہینے میں کتنی تیجی مندی رہی اور آگے آنے والے اگست مہینے میں کتنی تیجی مندی رہ سکتی ہے اس کے اوپر ایک پوری ریپورٹ تیار کی ہے تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکری شٹک ترکے سے مل جائے گی تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور کسان بھائیوں اس سے پہلے یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کی پچھلے مہینے میں کتنی تیجی مندی رہی تو کسان بھائیوں پچھلا جو جولائے مہینہ نکلا ہے اس میں اتنی ویسے تیجی دیکھنے کو نہیں ملی ہے کل ملا کر یوں گئے تو پچھلے مہینے میں مندی ہی دیکھنے کو ملی تھی اور کچھ دو تین دن ایسے نگلے جن میں ہمیں تیجی دیکھنے کو ملی تھی پرندو کسان بھائیوں اتنی زیادہ تیجی ہمیں جولائی مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور کسان بھائیوں اب اگست مہینے میں کتنی تیجی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر تیجی آتی ہے تو وہ کون سے کارنٹ رہیں گے جن کے آدار پر تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کسان بھائیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک بار اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا کیونکہ آنے والے سمجھ میں اسی پرکار کے ویڈیو آپ کو ملتے رہیں گے کسان بھائیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیسن کی کوالیٹی یہ تو کسان بھائیو ابھی جو پچھلا جو مہینہ نکلا ہے اس میں بھی اتنی آوکے ہوئی لیکن سب سے زیادہ آوکے ہلکے مالوں کی ہوئی اور اب ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ اگست مہینے میں بھی ایسی ہی آوکے دیکھنے کو ملے گی یعنی کہ کسان بھائی ہلکا مال ہی منڈیوں میں لائیں گے تو اگر ہلکا مال لگاتار منڈیوں میں کنٹینیو آتا رہے گا تو بھاو میں اتنی زیادہ تیجی نہیں آئے گی کیونکہ ہلکا مال ویاپاری پہلے ہی کھریت چکے ہیں اور جتنے ہلکا مال کھریت چکے ہیں کیونکہ ان کو جرورت ہے اچھے مال ہوگی اگر اچھا مال منڈیوں میں آئے گا تو اس کا بھاو بھی اچھا رہے گا ویاپاری بھی اس میں انٹریسٹ لیں گے کھریدی کرنے میں اگر ہلکا مال آئے گا تو ہلکا مال ویاپاری کم کھریدتے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ جونس بھی نہیں دکھاتے ہیں تو کسان بھائیو سب سے بڑی سمجھا تو یہ ہوئی اور دوسری سب سے بڑی سمجھا یہ ہے کہ اب بارس کنٹینیو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو چھوٹے گاؤں ہیں وہاں کے کسان اگر منڈیوں میں لیسون لانا چاہتے ہیں بکری کے لیے تو وہ ایسی بارس کے جلدے نہیں لا سکتے ہیں تو کسان بھائیوں یہ سب سے بڑا فیکٹ ہو سکتا ہے تیجی آنے کا کیونکہ اگر منڈیوں میں آگے کم ہوگی اور کم ہونے کا قارن یہی رہے گا اگر بارس لگاتار ہوتی ہے تو چھوٹے گاؤں کی کسان ملیوں میں لیسون لے جاتے ہیں وہ اتنے زیادہ کوئی ریسک لے کر منڈیوں میں نہیں لے جائیں گے اگر بارس کنٹینیو ہوتی ہے اور منڈیوں کے آس پاس جو گاؤں ہیں وہی کسان بھائی کے منڈیوں میں لیسون لائیں گے تو منڈیوں میں اتنی زیادہ آوکے بھی نہیں ہوگی بارس کے چلتے تو جتنی آوکے ہوگی ان آوکوں کی بولیاں لگے گی اور ان کا باؤ ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا بہت اچھا دیکھنے کو ملے پرندو کسان بھائیوں یہاں پر ہم اسپسٹی طور پر نہیں کہا سکتے کہ اتنا باؤ اچھا ہی ملے گا اور اگر منڈیوں میں آوکے کم ہوگی اور مال بھی اچھا آئے گا تو ہمیں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کسان بھائیوں دوسرا یہ سب سے بڑا قرآن ہو گیا اور اب بات کریں اگلے قرآن کی تو کسان بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری کسان بھائیوں کے لیسن کے خراب ہونے کی سمجھ سے بھی آ رہی ہے تو ایسے میں اگر لیسن خراب ہوتا ہے اور وہ خراب لیسن منڈیوں میں آتا ہے تو اس کا باؤ جہاں پر ہمیں چار سے پانچ جار روپے کی بیچ مل رہا تھا اگر وہ لیسن خراب ہو جاتا ہے اور اس کی اسی استدی میں ہم اس کو لے جاتے ہیں تو اس کا باؤ میں پانچ جار کی بجائے دو سے ٹھائے ہزار روپے تک ہی ملے گا تو کسان بھائیوں یہ کچھ کارن تھے جن کی وجہ سے تیجی مندی رہ سکتی ہے اور کسان بھائیوں ہم پچاس پرسنٹ کہہ سکتی ہے کہ آگست مہینے میں لیسن کے باؤ میں ہمیں تھوڑا بہت پچھلے مہینے کی مقابلے صدار دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کسان بھائیوں آپ جو بھی پیسے لے اپنے ویویق سے لیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھانے واد جہے جوان